ستا جی دونا آخرینہ ایک اور قسم ہو گئی انقریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو یری دونا وہ چاہتے ہیں کیا اَيَا اَمَنُوكُمْ کہ وہ امن میں رہے تم سے بھی وَيَا اَمَنُو قَوْمَهُمْ اور امن میں رہے اپنی قوم سے تیسری قسم کن کی ہے کہ وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں کس سے تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی لیکن اس کے باوجود کُلَّمَا رُدُّوِ الَّلْفِتْنَةِ جب وہ پھیرے جاتے ہیں طرف فتنے کے اور فتنے سے مراد یہاں قتال ہے یا شرک ہے اُرکی صوفیہ تو کود پڑتے ہیں اس میں یعنی زبانی تو دعوے کرتے ہیں آکے تمہارے سے صلح کا پیغام بھی بھیجتے ہیں زبانی آکے کیا کہتے ہیں اِنَّا مَاَكُمْ لیکن جب کبھی کوئی جنگ کا موقع آتا ہے تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت اپنے دعوے بھول جاتے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ میں جاکوتتے سمجھے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ نہ چھوڑیں تم کو کیا مطلب تم سے جنگ کرنے آ جائیں چاہے وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم صلح چاہتے ہیں لیکن اگر پریکٹیکلی وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں وَيُلْكُوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمْ اور ڈالیں تم پر سلام یعنی صرف زبانی کلامی وَيَكُفُوْ عَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو اصل میں یہ لم جو ہے یہ سب پر جائے گا فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَمْ يُلْكُوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمْ وَلَمْ يَكُفُوْ عَيْدِيَهُمْ ٹھیک کہ پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے باز نہ آئے اور تم پر حقیقت میں سلامتی نہ بھیجیں صرف زبانی کلامی باتیں کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں پھر کیا کرو تم ان سے فَخُذُوْهُمْ پکڑو ان کو وَقْتُلُوْهُمْ اور قَتْلُ کرو ان کو حَيْفُوْ سَقِفْتُمُوْهُمْ جہاں پاؤ تم ان کو وَالَائِكُمْ اور یہی لوگ جَعَلْنَا بَنَایَا هَمْنِ لَكُمْ تمہارے لیے عَلَيْهِمْ ان کے خلاف سُلْطَانَ مُبِينَ کھلی دلیل ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تم کو پھر کھلی حجت اتا کر رکھی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا کہ امن پسندی کی تین ممکن صورتیں نمبر ایک مسلمانوں سے صلاح کر لیں نمبر دو لشکرِ کفار میں شامل نہ ہو نمبر تین اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک کے رکھیں اور اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نیت خراب ہے اور ان کا علاج کیا ہے کہ پھر انہیں ختم کر دیا جائے تو ٹوٹلی اب تک جو کچھ آپ نے پڑا ہے منافقین کے بارے میں اس میں تین گروہ آپ کے سامنے آئے کون کون سے منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں دور آئے تھی کیا دور آئے تھی ایک گروہ کہتا تھا وہ کلمہ گو ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے دوسرا کہتا تھا نہیں وہ دھوکہ باز ہیں اور یہ صرف اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لہٰذا اگر یہ جنگ میں آتے ہیں تو انہیں مارا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل معاملے کو بازے کر دیا کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک وہ ہیں کہ جو مقابلے پہ آ جاتے لڑتے ہیں تو پھر تمہارا کیا فرض بنتا ہے تم بھی ان کا جیسا کریں ویسا جواب دو نمبر دو نہیں لڑنا چاہتے نہیں لڑنا چاہتے سلامتی کا پیغام بیٹھتے سلح کا پیغام بیٹھتے کیا کرو تم بھی سلح کر لو نمبر تین زبانی تو سلح کا پیغام بیٹھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کود پڑتے ہیں جنگ سامنے آئے تو پھر تم کیا کرو پکڑو ان کو مارو ان کو